بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس کا کوڈ ہے ڈیول سیون زیرو سیون اکٹوبر نیومبر ڈیول سیونٹی کا پیپر ٹو ہم کریں گے اور پیپر ٹو میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو بچھے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شروع سے نمبر ون سے لے کے نمبر فور اس پیپر کا ہم آلریٹی کورڈ کر چکے ہیں نمبر ون جو ہے بک آف ٹائم اینڈ فی لیجر کی اندر آسٹنگ کیسے گریں گے اس سے ریلیٹ کرتا تھا نمبر ٹو جو ہے نون پروفیٹ اورگنیزیشن جو ہے سپورٹس کلب کی ٹریٹمنٹ تھی کہ وہاں پہ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں اس کی ریکوڈنگ کیسے کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا نمبر ٹو جو تھا وہ فائنیشل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹ کرتا تھا اور نمبر ٹو انٹرپریٹیشن اور فائنیشل اسٹیٹمنٹ تو یہ ریشو آنیلائیسیس جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کمپلیٹ کیا آج ہم اس کے نمبر پانچ جس کا لاسٹ کیسے ہم دیکھیں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیسے ہیں جس کا تعلق سسپنس ریکٹیفیکیشن آف ایرر کہ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی تو لیٹس سٹارٹ کسٹن نمبر پانچ ہم شروع کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ رزیہز فائنانشل سٹیٹمنٹ ends on 30 سپٹیمبر کہ 30 سپٹیمبر کو اس کا جو سال ہے وہ ends ہوتا ہے the total of the trial balance on 30 سپٹیمبر 2020 didn't agree کہ یہ جو اس کا trial balance ہے وہ agree نہیں ہوتا ریکٹیفیکیشن آف ایررز کے اوپر میرے پورے جو لیکچرز ہیں کہ سسپنس کی ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے ریکٹیفیکیشن آف ایررز کیا ہوتے ہیں اور کتنے قسم کے ایررز ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ سب اگر آپ راشینز اکیٹمی کے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور وہاں پلیلسٹ پہ جا کے دیکھیں تو علیویل کے بہت سارے لیکچرز ہیں جس کے اندر یہ بھی شامل ہیں تو وہ بچے جس کو بجنے آورال یہ کنسیپٹ ابھی تک جنہوں نے سمجھا نہیں ہیں اور جو اس کے اندر تھوڑا جن کے اندرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں آئی وڈ سٹرونگلی سجیز کہ گو آور دیر اور ویڈیوز آفٹر وچنگ انشاءاللہ آپ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سکتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کو آسان بھی لگیں گے ہم یہاں بھی کر رہے ہیں لازٹ بھی میں نے ایک کسٹن کر آیا تھا اور فردر ہم اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کنٹینیو وچنگ وچنگ ویڈیوز جس سے آپ کو ایکزائمز کے اندر جو آپ کے کسٹنز ہیں اس کو اٹیمٹ کرنے میں ہیلپ ملے گی اور انشاءاللہ آپ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس میں جو ٹرائل بیلنس ہے وہ اس کا اگری نہیں ہوتا دو قسم کے بیلنسز ہوتے ہیں ایک وہ جو جس سے ایررز ہوتے ہیں ایک آنٹس کیونکہ اگر ڈیوٹ اور کریٹٹ ٹائپ ایک نہیں ہے تو ایک بیلنس جہاں پر بھی ڈیفرینس ہوتا ہے وہاں پر ہم بیلنس رکھ کے اس کو پورا کر دیتے ہیں اور وہ سسپنس کلاتا ہے اس کے علامہ بھی ایررز ہوتے ہیں جن کا ایمپیکٹ تو ہوتا ہے ان کو ہم ریکٹیفائے کرتے ہیں لیکن دیفنیٹلی وہ ٹرائل بیلنس کے اگریمنٹ کو دسکرپ نہیں کرتے تو ان کا ٹرائل بیلنس دسکرپ بھی تھا اس کا بیلنس کیا تھا ٹوٹل ور ڈیوٹ سائٹ پہ 10,450 تھے اور کریٹ سائٹ پہ 10,250 تو 450 میں سے 250 نکال 200 بنتا ہے اس کا موضی دے 200 سی ڈیوٹ سائٹ جو ہے وہ زیادہ تھی ڈیوٹ 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 کار ٹوٹل جو تھا وہ 10,450 تھا اور کریٹ کا ٹوٹل 10,250 تو اس کا سی 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 لکھ لکھ اور دیویٹ پہ 10,450 لکھ یہ دیویٹ ہے اور یہ کریٹ ہے یہ 10,450 ہے اور یہ 10,250 ہے تو دیفنیٹ ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا this is that should be in your mind کہ جس سی 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 کریٹ کریٹ سی پہ ہی لکھ اس کو لیجر کی طرح ٹریٹ نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ ٹرائل بیلنس کا ڈیویٹ اور کریٹ نہیں ہے اگر مثال کے طور پہ کسی لیجر کا ڈیویٹ ہوتا بیلنس 10,450 اور کریٹ سی کم ہوتی تو نیکس جب ہم اس کو بیلنس بیڈی بنا رہے ہوتے تو ڈیویٹ سی پر لکھتے لیکن یہ ٹرائل بیلنس ہیں جہاں پر لیجر جو ایک ہوتے ہیں وہاں سے بیلنس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ہم لے ٹرائل بیلنس کے اندر تو جب بھی آپ ٹرائل بیلنس کے اندر ایکزیم میں آپ کو دے اس کے سمگا تو آپ جیسے میں نے کرا ایسے کر دیکھ لیں اور جیس سائٹ پر آپ بیلنس کریں ایکوال کرنے کے لیے جیسے ڈیویٹ 10 450 تھا یہاں پر 200 کس سائٹ پر کم ہے تو جب آپ سسپنس کا لیجر بنانے کے لیے جائیں گے تو سسپنس کی میں ان کے ایرر جو ہے وہ ڈسکورڈ ہوئے دیکھتے ہیں the total of the sales return journal had been overcast by 300 dollar کہ sales return journal total overcast ہو گیا اس کا مقصد ہے کہ sales return journal کیا ہوتا ہے کہ customer سے یہ مال واپس آیا تو اگر customer سے مال واپس آیا تو آپ entry کیا پاس کرنی چاہیے تھی sales return debit account receivable credit हो overcast کا مقصد سمجھ رہے ہے کہ زیادہ جب laser total کیا تو total زیادہ ہو گیا اس کا مقصد ہے account receivable laser میں تو post صحیح ہوئی لیکن sales return جو ہے ہماری زیادہ ہو گئی تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ return جو ہے اس کو credit کر دیں کیونکہ sales return کو آپ نے overcast کا مقصد ہے زیادہ debit start کر دیا 300 dollars ہے تو اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو credit کر دیں اور suspense accounts کو debit کر دیں جب بھی laser کے اندر overcasting اور undercasting کی بات کریں تو آپ 40 طور پہ سمجھ دیں کہ دوسرا والا part ہے اس کی recording صحیح ہوئی ہے یہ laser undercast یا overcast ہوا ہے تو صرف اس treatment کریں جیسے یہ overcast ہو گیا تو سیل return کا مقصد ہے آپ نے زیادہ سے اس کو debit کر دیا تھا تو credit کر دیں اس کو لاکhe اور suspense کو debit کر دیں یہ پہلی entry آپ کی ہوگی اگلا کہتا ہے cash sales at $20 had not been recorded in the books of accounts کہ یہ entry record ہی نہیں ہوئی book میں اس کا مقصد ہے error of formation error of formation کا مقصد ہے کہ entry record کر گئے تو جب record کر گئے تو normally entry آپ record کریں گے تو کیا ہوگا cash debit اور sales کو credit کر دیں تو cash debit اور sales credit $20 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 $190 had been credited to the account of P Hill instead of D Hill D Hill actually یہ آپ کا supplier تھا اس کی payment آپ نے کی تھی آپ نے کس credit کر دیا purchase in Y is actually D Hill account purchases debit accounts payable credit credit کرنا چاہیئے تا D Hill کا لیکن آپ نے یہ نہیں کر بلکہ آپ P Hill کے account credit کر دیا So P purchases payments payable P Hill को आप debit कर دیں और accounts payable D Hill को जो actually आप का सही है इसको आप credit कर दे क्योंकि чek payment आप ने करा motor repair expense के लिए cash book के अंदर record हो गया तो cash book के अंदर bank column होता है वहाँ आप आप ने recording कर दी 240 डॉलर की यह cash book आप की सही थी लेकिन करा गया but had been posted to the debit of motor repair account as 420 लेकिन motor repair account आप डेविट कर दिया 420 से 420 minus 240 420 minus 240 180 बनते है 420 में से आप minus कर दे 240 0 हो गया 12 48 180 180 $ से आप motor repair expense को ज्यादा debit कर दिया आप जब ज्यादा debit कर दिया आप जब इसको आप सही करेंगे तो क्या करना चाहिए आप को कि motor repair expense को आप credit कर 180 से और suspense account को आप क्या करें debit कर 180 से कि one rent payable account को आप debit कर दिया rent received किया तो bank को आप सही debit कर दिया rent income को या rent received को credit कर आप ने क्या कर आप rent payable को debit कर दिया rent payable को debit कर ने का मकसद यह हुआ कि rent payable को तो पहले credit करें rent payable को क्यूं credit करें करें कि आप ने debit गलती से गड़ दिया और यह 310 dollar की amount है तो 310 से आप इसको पहले तो credit करें rent income जो थी आप की यह आप इंकम को क्रेडिट कर रहे इस लिए क्रेडिट कर रहे कि इसको हमने पहले record ही नही किया था और suspense accounts को आप debit कर दे कि इतने से 336 6.30 इस तरी इस तरीके से पास हो गई आपकी suspense debit हो गया rent इंकम क्रेडिट हो गई और rent पेडिट हो गई इस लिए क्रेडिट हुई क्योंकि यह record ही नही हुई थी और rent पेडिट हुआ क्रेडिट नही किया था आपने debit कर दिया था तो credit करके आब उसको क्रेडिट कर दे और स्टाफ वेजिस को आप क्या करें debit कर दे स्टाफ wages debit और स्टाफ wages इसलिए debit के वो record ही नही हुआ था 250 से और ड्राइंग एकाउन को आपने credit कर दिया तो यह लेकिन but had not been posted to Kamil's account लेकिन Kamil account के अंदर यह पॉस्ट नही हुआ तो Kamil account के अंदर क्यूंकि हम pay कर रहे पे करने का मकसद होगा कि accounts payable Kamil का debit कर दे अब suspense account को करें करेंगे suspense accounts credit हो जाए आप का 900 तो यह जो entries थी हम समझते वे आए और हमने हर entry को देखा कि उसकी journal entry क्या पास होगी उसकी rectification जो entry है वो किस तरीके से पास करेंगे अगर आप सवाल को इस तरीके से postpartum करते हैं पढ़ते हुए और आपकी समझ में concepts आपके अच्छे हैं और आपकी समझ में यह चीजे आ रही है तो इन्शा पिर चीजे आपके लिए एक्सेंट जो वो रिक्वाइड आप से करता है जो आप से कहता है वो आपके लिए असान होगा जैसे हम यहा क्या कहता है यह पार्ट कहता प्रिपियर दे सस्पेंस अकाउंट इस्टार्ट अजिए राइजिंग फ्रॉम दे डिफ्रेंस अंद ट्राइल वैलंस कि वो यह डिफ्रेंस 200 डॉलर मैं आपको बता और क्रेट साइट के वो बैलंस था तो कहता है वहां से स्टार्ट करें अगर यह एंट्रीज पास कर लिए हम जब लेजर बनाने के लिए आएंगे यह क्रेट साइट के वो पर मैंने आपको बता था के बैलंस आगिया 200 का से से रिफ्रेंट की वजज़ा से देखें मैंने आपसे किया था सस्पेंस एकाउंट को डेबिट किया था यह चारों एंट्रीज अभी हम पढ़कर आ रहे है तो यह सस्पेंस इन चीजों की वज़ा से डेबिट हुआ और यह कामिल जो था जो 900 की लाइबिलिटी रिचाउड नहीं हुई थे तको अबने अकांट क्रेडि должны किया था और सस्पेंस अकांट को क्रेडि किया था था दें सस्पेंस अकांट की क्रेडिट आ गया आपने इसको टोटल किया 9 �ब डments भणे ते اور دو گیارہ اور اتفاق سے یہ بھی گیارہ بنتے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ نے ٹوٹل کر دیا there is no difference کوئی balance نہیں ہے debit credit کا اور we should be happy more on it کہ یہ balance جو ہے ہمارا tie back ہو گیا suspense کا آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو جو entries ہیں اگر اس کے concepts آپ کے صحیح ہیں اور debit credit آپ کو صحیح پتا ہے دیکھیں cash sales ایک entry تھی وہ یہاں پر نہیں آئی اس لیے نہیں آئی کہ اس کے اندر suspense تھا ہی نہیں تو جس entry کے اندر suspense نہیں ہے یہ entries آپ کے سامنے میں نے کریں تھی اس entry میں suspense تھا ہی نہیں اس لیے اس کی treatment وہاں پر نہیں ہوگی یہ accounts payable ایک کا ہم نے debit کیا تھا ایک کا credit کیا تھا یہ entry بھی suspense account میں نہیں آئے گی جو entries suspense accounts میں آنی تھی motor vehicle والی تھی sales return والی تھی rent received والی تھی یہ entries وہاں لے گئے اور ہم نے suspense account اس کا بنا لیا تو life has become easy زندگی آسان ہے اگر یہ آپ کی سمجھ میں concepts آگئے ہیں اور آپ کو پتا ہے لیجر کیسے بناتے ہیں آگے کہتا ہے identify the type of error made in error two and four error two and four کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا نام بتائیں کہ کیا ہے تو دیکھیں نام error two تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ error two میں cash sales تھی وہ recordی نہیں ہوئی تھی تو error of formation کہتے ہیں اس کو ایسا ہے ایسی entry جو آپ نے recordی نہیں کری اس کو error of formation کہتے ہیں تو یہ error of formation ہو گیا نمبر four کے اندر وہ آپ سے کہتا ہے کہ جو invoice تھی وہ اس کو ڈی ہل کے account میں جانی تھی اس کو credit کرنا تھا آپ نے ایسی same account کے اندر اگر آپ کوئی آپ کی جو amount ہے وہ اگر صحیح ہے اور آپ incorrect account میں اسی class of account کے اندر class بہت ضروری ہے دیکھیں liability تھی دونوں کی دونوں یہ بھی liability یہ ڈی ہل بھی ہمارا supplier تھا پی ہل بھی ہمارا supplier تھا ہم نے ایک supplier کو credit کرنے کے بجائے دوسرے supplier کو credit کر دیا اس کا مقصد ہے ان کی overall class liability کی بنتی ہے تو ایک ہی class of accounts کے اندر amount اگر صحیح ہے اور اسی class کو ہم debit credit غلطی سے کر رہے ہیں اس کو error of commission کہتے ہیں تو دوسری جو entry ہے جو four ہے وہ error of commission کہلائے گی تو ایک آپ کا error of commission ہو گیا اور number four sorry error of اگر ہم تیسرے کی بات کریں تو یہ تیسرا جو error of commission ہے لیکن اس نے ہم سے جو پوچھا ہے exams کے اندر وہ number four پوچھا ہے number four جو تھا وہ کیا تھا number four یہ تھا کہ check payment ہے two forty dollar کی اور جو ہم نے payment کری motor repair expense کے لیے اور وہ ہم نے کیا کرا ہم نے اس کو motor repair expense کے اندر تھی ہم نے cash book کے اندر اس کو غلطی سے cash book کے اندر تو ہم نے اس کو صحیح record کیا لیکن ہم نے اس کا amount جو ہے وہ غلطی سے ہم نے four twenty dollar لے دیا اب دیکھیں اس کے اندر ایک important point ہے سمجھنے کا وہ کیا ہے اب دیکھیں two four zero three digit ہے اس کے اندر اور اسی طریقے سے آپ four twenty کو دیکھیں تو یہ بھی three digit بنتے ہیں لیکن یہ same three digit ہے دیکھیں two forty two four zero اور four two zero اب اس کے اندر کیا ہے کہ صرف آپ کی sequence arrangement جو ہے وہ change ہو گئی ہے four کو اٹھا کے آپ نے پہلے لیت دیا اس کا مقصد ہے کہ numbers وہی ہیں جو original amount میں تھے لیکن ان کی arrangement اس کی sequence change ہو گئی ہے تو اگر same numbers ہوں آپ کے پاس اور ان کی arrangement صرف change ہو گئی ہے تو اس کو transposition error کہتے ہیں transposition error کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو original جو amount تھا جو numbers تھے اس کی sequence آپ کی change ہو گئی تو یہاں دیکھیں two four zero اور four two zero اس کو ایک آسان طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپ اگر دیکھیں تو four twenty میں سے minus کر دیں two forty کو تو آپ کے پاس بنے گا one eighty جو بھی amount آئے اس کو آپ nine سے divide کر لیں آپ nine سے divide کریں اسے یہ بیس آ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس absolute figure آتی ہے تو اس کا مقصد واقعی suspect ہے کہ یہ error of transposition ہے کہ جو بھی difference جو دو amount آپ کی ہو رہے ہیں ایک وہ جو original تھا ایک جس سے آپ نے entry pass کری اگر ان کے درمیان کوئی difference آتا ہے ہے اور وہ difference nine سے پورے کا پورا divide ہو جاتا ہے کہ کوئی decimal کے اندر figure آپ کے پاس نہیں آتی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ error of transposition ہے تو آپ کی جو four part ہے وہ error of transposition ہو گیا یہ آپ کے پاس آ گیا تو باقی جو errors ہیں تیسرا میں اتفاق سے میں for a mistake کر کے میں سمجھا یہ مانگ رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد دیکھیں جتنے بھی errors ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو ابھی بھی explain کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کراشینز اکیٹ می کے youtube چینل پر جا کر جو ریکٹیفیکیشن of error سے related میری ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھیں جب ان کو دیکھیں گے تو یہ جو آپ جو کچھ بھی لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گے اور آپ کو فردر بھی وہ help out کریں گی تو یہ پارٹ بھی ہمارا complete ہو گیا اب ہم آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف تیسرے میں کہتا ہے complete the table by placing a tick in the correct column to indicate the effect on the profit for the year of correcting each entry کہ کہتا ہے complete the table by placing a tick in the correct column کہ correct column کے اندر بتائیں indicate the effect on the profit for the year by correcting کہ ہر error کو جب آپ correct کر رہے ہیں تو اس کا impact ان کے اوپر کیا پڑے گا increase profit کیا profit increase ہوا decrease profit کیا profit decrease ہوا no effect on profit کہ کیا اس کو error کو جب آپ نے correct کیا تو اس کا profit پہ کوئی impact نہیں پڑا تین حصوں کے اندر ہے ہم دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوگا پہلے entry کے اندر تو وہ کہتا ہے total of the sales return journal had been overcast تو دیکھیں اگر sales return journal آپ کو overcast ہو جاتا ہے overcast کا مقصد ہے کہ sales return کو جب آپ نے صحیح کر رہا تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے کیا کر رہا sales return کو آپ نے credit کیا اگر آپ sales return کو credit کرتے ہیں تو ایک concept آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ جب income statement بنا رہے ہوتے ہیں تو income statement کس طریقے سے بناتے ہیں کہ sales میں سے less کرتے ہیں sales return کو جیسے یہ سو تھا مثال کہ تو روپہ یہ پانچ ہے تو 95 آ جائے گا اب sales return جو ہے وہ آپ کی اگر غلطی سے آپ نے زیادہ record کر لیتی ہے اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو آپ credit کر رہے ہیں تو وہ کم ہو جائے گی تو یہ sales اگر مثال کے طور پر سو رہی اور sales return جو ہے یہ دو ہو گئی تو دیکھیں یہ 98 آپ کا revenue جو ہے جیسے یہ دو اور تین تین روپے کا اگر فرق ہے فرس کلنے تو یہ تین روپے سے آپ کا یہ جو ہے revenue آپ کا بڑھ گیا اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلی جو entry ہے اس سے increase profit کے آپ کا profit جو ہے وہ increase ہوگا اس لیے ہوگا کہ sales return جو ہے وہ آپ کی کم ہو گئی sales return کم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی sales بڑھ گئی جب sales بڑھی تو income profit آپ کا increase ہو گیا یہ والا part یہ ہو گیا اگلا cash sales ہے اگلا cash sales کو آپ نے record ہی نہیں گری تھی جب آپ نے record نہیں گری اور sales اگر آپ record کریں گے تو کیا ہوگا record کریں گے تو increase profit profit آپ کا increase ہو جائے گا تو یہ بھی بڑا simple ہے تیسرے میں کہتا ہے purchase invoice جو تھی had been credited to accounts payable تو purchases تو آپ کے record ہو گئی تھی ایک liability actually آپ کی debit آپ نے کری اور دوسری credit کریں تو یہ سب liability کے اندر ہوا ہے آپ نے purchase already recorded تھی تو liability کا تعلق income statement سے نہیں ہوتا statement of آپ کے جب بنا رہے ہوتے ہیں balance sheet بنا رہے ہوتے ہیں statement of financial position جو ہوتی ہے وہاں جاتا ہے تو تیسری جو entry ہے اس کا no effect وہ effect نہیں ہوگا کیونکہ accounts payable ڈی ہل کا ہم نے debit کیا تھا اور ڈی ہل کا credit کیا تھا تو liability account کے اندر movement تھی اور liability account کی movement کا تعلق income statement سے نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم نے کیا کرا کہ no effect اگلا کہتے ہیں 240 ڈالر کا motor repair expense تھا آپ نے 420 180 ڈالر سے motor repair کو زیادہ report کیا تھا 180 سے جب motor repair کو آپ صحیح کریں گے تو expense آپ کا کم ہوگا جب expense آپ کا کم ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا profit increase ہوگا تو یہاں بھی profit چوتے میں increase ہوگیا آپ کا اسی طریقے سے آپ آجائیں آگے پانچمے میں کہ اس میں پانچمے میں کیا ہوگا ہے کہ rent receive جو تھا یہ آپ نے record ہی نہیں دیا تھا اور rent payable تو liability account تھا آپ نے debit کیا تھا credit کر کے cancel کر دیا لیکن rent receive جو ہے وہ آپ کی income ہے اور income کیونکہ record نہیں کری تھی اب آپ record کر رہے ہیں تو اس کا مصد ہے profit یہاں بھی آپ کا بڑھے گا یہ profit آپ کا پانچمے کے اندر بڑھ گیا سوری چھٹا نہیں پانچمے کی بات ہے تو fifth کے اندر تو پھر بڑھے گا profit آپ کا اور six کے اندر دیکھ لیتے ہیں six میں staff wages ہیں head bin post staff wages آپ نے recording نہیں کری تھی کیونکہ وہ رضی ہے کہ drawing account میں record ہوگی تھی staff wages کا مقصد ہے جب آپ record کریں گے تو expense بڑھے گا expense بڑھے گا تو actually آپ کا profit decrease ہوگا تو چھٹے کے اندر کیا ہوگا چھٹے میں آپ کا جو profit ہے وہ decrease ہوگا کیونکہ staff wages آپ کی اب record ہو رہی ہیں چیک آپ نے pay کیا کامل کو چاند کامل کو جب چیک کی payment کری وہ آپ نے record نہیں کیا اب یہ liability account میں آپ نے اس کی recording کری ہے liability account میں اگر آپ نے اس کی recording کری کہ accounts payable کو debit کیا تو liability account debit ہوا لیکن liability account debit کرنے کا تعلق income statement سے نہیں ہے تو ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ no effect یہ no effect آگیا آپ کا یہ آپ نے دیکھا one or two جو ہے increase profit ہے اس کا مقصد ہے one two four five جو ہے increase profit ہے چھٹا جو ہے decrease profit ہے اور تیسرا اور ساتھوہ جو ہے no profit ہے اسی طریقے سے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں وہی ہے آپ کا تیسرا اور ساتھوہ no profit ہے چھٹا جو ہے آپ کا decrease staff wages اور یہ چار آپ کے increase profit کے اندر آگئے یہ والا part بھی آپ نے complete کیا اگر یہ concepts آپ کے صحیح ہیں تو آپ بہت اتنا سے اس کو کر لیں گے جیسے ہم نے یہاں بھی کرا deep art کے اندر کیا کہتا ہے deep art میں کہتا ہے رضیہ is considering whether or not to sell on cash terms only کہ رضیہ consider کر رہی ہے کہ کیا اس کو اپنا مال کےش کے اوپر بیچنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں رضیہ جو ہے اگر کےش کے اوپر یہ مال بیچے گی اور تو وہ کہتا ہے کہتا ہے advise رضیہ whether or not she should sell on cash terms only کہ وہ cash terms کے اوپر ہی بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے اس کو justify your answer were two advantages and two disadvantages of selling on cash terms only کہ cash terms کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ cash پر بیچنے کے لیے جائے گی تو اس پہ اس پہ advantage تو یہ ہوگا ایک کو liquidity جو ہے وہ بڑھ جائے گی increase ہو جائے گی plus ہوگی اس لیے کہ پیسہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کے پاس آ جائے گا پیسے سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو ایک advantage تو آپ کا یہ ہے کیونکہ cash terms کا مقصد ہے کہ آپ سب کچھ cash کے دروہ آ رہا ہے ایک advantage جس کی liquidity ہے دوسرا advantage جس کا یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے پاس جو project ہوں گے جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو fund کرنے کے لیے آپ کو bank سے پیسے نہیں لینے پڑھیں گے بلکہ وہ پیسہ آپ کے پاس readily available ہوگا کیونکہ مال آپ جیسی بیچتے ہیں ویسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس supplier کو کرنے کے لیے آپ کی جو payment ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ کی جو ratio ہے asset test ratio وہ بھی آپ کی بڑے گی liability آپ کی کم ہو جائیں گی تو یہاں یہ ہوگا کہ liability پھر آپ کی کیونکہ پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ payment آگے کریں گے تو liability آپ کی کم ہو جائے گی disadvantage جس کا یہ ہوگا سب سے بڑا کہ market اگر پوری competitive ہے لوگ credit کے اوپر اسی business میں جو یہ کر رہی ہے اگر لوگ credit پر مال بیچتے ہیں تو customer ہو سکتا ہے کہ چھوڑ کر چلے جائیں تو customer کی reluctance ہو سکتی ہے اور آپ کا reluctance ہوگی تو یہ sales آپ کی ہوگی وہ reduce ہو جائے گی sales reduce ہوگی تو profit reduce ہوگا آپ کا تو یہ disadvantages اس کے ہو سکتے ہیں مزید اگر case آ رہا ہے تو security بھی آپ کو بڑھانی پڑے گی کہ پیسہ banking کرنے میں جو time لگتا ہے اس میں security کے لوگ بھی رکھنے پڑیں گے وہ ایک disadvantage آپ کا ہوگا تو یہ جب بھی اس قسم کے سوال آئے تو اس کی طریقے سے آپ analyze کر کے لکھیں اور وہ پھر میں لکھیں کہ رضیہ کو یہ چاہیے کہ وہ advantages اور disadvantages کو consider کریں اگر advantages زیادہ ہیں تو وہ یہ option avail کر لے اور اگر نہیں ہے تو کرنا کرے یہ آپ standard sentence میں بتاتا چلا رہا ہوں یا آپ لگیا کرے ہیں اچھا رہتا ہے bookkeeping less ہو جائے گی کہ جب cash پہ مال ہو رہا ہے تو credit ہی آپ کو نہیں کرنا ہے تو account receivable آپ کا recording نہیں ہے monitoring نہیں ہے پیسو کے لیے آپ کو customer کے پیشے نہیں بھاگنا پڑے گا bad debts بھی نہیں ہوں گے آپ کا no irrecoverable bad debts کا مقصد ہے کہ bad debts بھی نہیں ہوں گے جب receivable ہی نہیں ہے تو bad debts ہی نہیں ہے cash received immediately ہو جائے گا liquidity بڑھ جائے گی آپ کی جو میں نے لکھے وہ بھی آ سکتے ہیں customer کی reluctance ہوگی customer ہو سکتا ہے کہ adverse relationship آپ کے ہو جائیں اور security کے issues آ سکتے ہیں تو یہ یہ تمام چیزیں تھیں جہا ہم نے پڑھیں suspense والے سوال میں hope آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہ آئے تو اپنا feedback بھی دیجئے گا یہ ہمارا آج ہی paper تھا پورے کا پورا یہ ہم نے complete کر لیا اور last میرا خیال ہے جب question number 4 میں نے کرایا تھا تو question number 4 میں ایک part رہ گیا تھا اور وہ part کیا تھا اگر میں جا کر دیکھوں question number 4 میں جو آپ اگر question number 4 ڈیوٹیوب چینل پہ جا کے آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں یہ والا part ای part ہم نے چھوڑ ہو جاتا پورا سوال میں نے کروا ہے تھا لیکن ای part miss ہو گیا تھا اس ای part کہتا ہے spread the name of one party other than himself and his employees کے جو جو آدمی یہ business کون بزنس کر رہا ہے دیکھ لیتے ہیں ذرا carlis تو carlis جو ہے کہتے carlis کو اپنے آپ کو چھوڑ کے اس کے implies کو چھوڑ کے کسی ایک party کا نام بتائیں who would be interested in carlis financial statement carlis کے financial statement میں interested ہو سکتی ہے instead one reason for their interest اور ایک reason لکھے ہیں کہ وہ کیوں interested ہے دیکھیں supplier supplier are much more interested کہ بھائی ان کو time کے اوپر timely payment ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ interested ہے بلکل آپ کے financial statement میں کہ آپ کی financial position strong ہے یا نہیں ہے آپ timely ان کو payment کر سکتے ہیں نہیں government وہ اس لیے interested ہے کہ ٹیکس آپ پورا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک party ہو سکتی ہے بینک interested ہو سکتا ہے اگر آپ بینک سے پیسے لینے جا رہے ہیں کہ آپ کی liquidity کی position کیا ہے آپ کا business صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے business کا interested supplier ہو سکتا ہے بینک ہو سکتا ہے lenders پیسہ دینے والے investor جو مزید invest کرنا چاہ رہے ہیں اپنے business کے اندر government کے tax authorities ہو سکتی ہیں تو یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ اس طریقے سے کر لیں گے تو یہ ہمارا October November 2020 کا جو paper تھا paper 2 یہ آج کے lecture کے بعد complete ہوا اور paper 2 اب جو summer 2020 میں سے بھی میں نے ایک دو سوال کرائے ہیں جو سوال نہیں کرائے وہ کر میں اب اس کو continue کر کے تاکہ وہ paper بھی آپ کا complete ہو جائے تو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اپنا feedback ضرور دیجئے گا کراشنز اکیڈمی کی youtube چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور یہ knowledge جو ہمیں spread کر رہے ہیں i would appreciate all of you if you if you help us in spreading this knowledge اپنے جو بچے ہیں students ہیں ان کو بھی آپ بتائیں take care اپنا بہت خیال بھٹیے گا and thank you very much for watching the video اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی